موسکار میں سامنے مشرار اور آپ دیکھ رہے ہیں مولک شکتی ایسے تو ہر روز کئی ایسی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں جس میں صاف طور پر دلیتوں کے ساتھ جو بربرتہ ہوتی ہے جو دوسرے دھرم کے لوگوں کے ساتھ زبردستی بھید بھاو کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں آن جنجیون میں یہ بہت ہی نورمل بات ہو گئی ہے کہ ہر روز کچھ ایسے ماملے سامنے آتے رہتے ہیں مگر اس سب کے بیچ کچھ ایسے ماملے جو لگاتار میں آج بھی سامنے آ رہے ہیں جنہیں بہت سال پہلو ختم کر دینا چاہیے تھا اور وہ بھی تب جب آج کی تتکالین کے اندر سرکار جب یہ بات کہتی ہے کہ ہم جاتی میں بھید بھاو نہیں کرتے ہم ہندوؤں کی بات کرتے ہیں تو کیا اس میں SC, ST, OBC, Dalit یہ نہیں آتے ہیں کیا یہ ہندو نہیں ہے مطلب ان کی کوئی کیٹیگری الگ کر دی گئی ہے ان کے راجیوں میں دوستو ماملہ گجرات کا ہے UP کا ہے جہاں پر کیندر ویٹھی BJP سرکار کی دول انجن سرکار ہے اب آخر کار پورا ماملہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں گی لیکن اس سے پہلے ذرا جانیے کہ آخر کس طریقے سے کانپور میں ایک مہیلا کے ساتھ اس کے بال کھیچ کر گھسیٹ کر مارا پیٹا گیا ہے صرف اس لئے کیونکہ اس نے ایک اپنے سے اونچی جاتی کے ویقتی کے پیر نہیں چھوئے اور وہ بھی تب جب وہ ان کے گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی یہ ہو گیا آپ کو UP کے کانپور کا ماملہ اب آپ کو آتے ہیں ہم گجرات کے ماملے پہ گجرات میں ایک ایسی ہی گھٹنا سامنے آئی ہے جب ایک ویقتی جو کی گھوڑی پر چڑھ کر اپنے بارات لے کر پہنچا تھا دلہن کے دروازے پہ بہاں پر دروازے پہ اسے اتار کر کچھ لوگ مارتے ہیں پیٹتے ہیں کس لئے کیونکہ وہ دلت ہے اور دلت گھوڑی پہ نہیں چڑھ سکتے اس لئے دوستو پورا ماملہ کیا ہے ذرا نظر ڈالیے موپ نایق کی خبر ہے جہاں پر لکھا گیا ہے کہ گجرات میں شادی کے جلوس کے دوران دلت دلہے کو گھوڑے سے کھیچا گیا اور حملہ کیا گیا ایک دلت دلہے کو گھوڑی پہ چڑھنے سے روکا اور اس پر حملہ کرنے کے آروپ میں کلوک پولیس نے ترنت آروپی ویفتی کے خلاف IPC اور اتیعچار ادھینیم کے ویبن ندھاراؤں کے تحت ماملہ درج کیا ہے لیکن ماملہ درج کرنے کا کیا فائدہ ہے جب اس میں کسی طرح کا کوئی صدھار نہیں آنا ہے دوستو ایسا ماملہ پہلی بار نہیں آیا ہے گجرات سے گجرات سے ایسے ماملے اکثر آتے رہتے ہیں اور اس سب پر وہاں کے سرکار کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کے لئے بلکل بھی جواب دینے نہیں ہے آپ نہ ان سے سوال کر سکتے ہیں نہ ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے خبر پر دیکھیا آگے کیا لکھا گیا ہے گجرات کے گاندھی ندھار جیلے میں ایک دلک دولہ کو گھوڑے پر بٹھا کر بارات لے جانے کا گمبیر پڑی راب بھوگتنا پڑا ویواز سماروں کے دوران قتح جاتیوادی ویچار دھارا والے ایک ویقتی نیک چوڑا ہے پر دلک دولہ پر حملہ کیا اس گھٹنا کا live footage کیا ایمڈے میں کیاد ہو گیا دلک دولہ کو گھوڑی پر چڑھنے سے روکا اور اس پر حملہ کرنے کے آروپ میں کلوک پولس نے ترنت آروپی کے خلاف IPC اور اتیع چارہ دھیگیم کا ویبین دھاراوں کے تحت ماملہ درج کیا ہے یہ گھٹنا تیرہ فروری کے دوپہر کی ہے دوستوں اور گاندھی نگر جنے کے منصہ تعلق کے چن آسما گاؤں میں سامنے آئی ہے کنہیا لالچاوڑا نے موک نائک کے ساتھ گھٹنا کا ویبران ساجہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کے بیٹے ویکاس کے ویباس اماروں کے دوران یہ ساری چیزیں ہوئی تھی یعنی ویکاس جو ان کا بیٹا ہے انہی کے ساتھ یہ ساری گھٹنا ہوئی ہے ان کو اس لیے گھوڑی پر سے کالر پکڑ کے کھچ کے اتاہ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دلت ہے اور ایک دلت گھوڑی نہیں چڑھ سکتا ہے یعنی ہم کانون کنہوں نے بنایا تھے آج تک سمجھ میں نہیں آتا اور اس پر چلنے والے لوگ کیا سوچ کر اس پر چلتے ہیں اس بات کیا کوئی سوال جواب اس پر نہیں اٹھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ سوال کریں گے تو آپ کو اسی طریقے سے گھزیٹ کر مارا جائے گا اور پولیس میں ایک کفائی اردش کرا دیجئے ماملہ لمبت رہتا ہے ایک لمبے سمیت تک چلتا رہتا ہے اس سے کوئی فورق نہیں پڑتا وہاں کی سرکار کو سرک ووٹ بینک سے لہنا دینا ہے اور آج تک سمجھ میں نہیں آئے گجرات میں اتنی لمبی سرکار چلتی کیسے ہیں جس طریقے سے ان کی دھاندلیاں دوسرے دگر پہ کھل کر سامنے آ رہی ہے ایسے میں تو یہی لگتا ہے کہ گجرات میں بھی اسی طریقے سے یہ لوگ پلٹی مار کر وہاں بیٹھے رہتے ہیں مطلب سمجھئے کہ بارات میں سو سے زیادہ لوگ وہاں پر شامل تھے اور تب اس طرح کی گھٹنا وہاں پر کی جاتی ہے اس طریقے سے گھسیٹ کر اس طریقے سے گھسیٹ کر دولے کو اتار دیا جاتا ہے کیا کہہ کر یہ کہہ کر کہ وہ دلت ہے وہ کیسے گھوڑی چڑ سکتا ہے اب دوسرا ماملہ دیکھیں دوستو کانپور کا ہے موک نائٹ نہیں لکھا ہے کانپور مکان کے سامنے سے گزرنے پر پیر نہیں چھوئے تو دلت مہلا کو بالوں سے گھسیٹ کر پیٹا گھر میں آگ لگا دی آر اوپیوں نے گھر میں آگ بھی لگا دی جس سے دو بکڑیاں جل گئی اس ماملے میں پیرت کی تحریر پر پولیس نے IPC اور SCST ایک کی دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا ہے سوچئے کہ وہ دو بکڑیاں جو تھی اس کے لئے ہو سکتا ہے وہ جیوی کا کالہار رہی ہوگی لیکن اسے کس لیے صرف اس کے گھر میں آگ لگا دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے پیر نہیں چھوئے کیا پیر چھونا اتنا ضروری تھا اور وہ بھی تب جب وہ گھر کے باہر روڈ سے اگر کوئی گزر رہا ہے تو گھر میں جا کر پیر چھو کر جائے گا اور یہ دلیتوں کے لیے ختم کر دی گئی کیا اس حساب سے آج بھی چیزیں چلیں گی دوستو خبر میں پورا کیا ہے پورا نظر آ لیا یوپی کے کانپور جلے کے سین پرشم پاڑا میں ایک دلیت پڑیوار کو کتھت اچھ جاتی والوں کے گھر کے باہر سے گزرنے پر ان کے پیر نہ چھونا بہت بھاری پڑا ایسا نہ کرنے پڑ لوگوں نے اس دلیت پیقتی کے گھر میں گھوز کر مہیلا اور بچی کی پٹائی کی بتائیے بچی کو بھی پیٹا گیا وہاں پر مہیلا کے بال گزیٹ کر پیٹرین کا ایک ویڈیو اب شوشل میڈیا پہ لگاتار وائرل ہو رہا ہے اور اس سب کے بات گھر میں جو بکڑی تھی اس کو جگا دیا جاتا ہے گھر میں آگ لگا دی جاتی ہے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مہیلا اور بچی بچ گیا ورنہ اگر وہ بھی ہوتے تو وہ بھی گھر میں جل جاتے سیدھی بات ہے کہ وہ اپنے بچے کو بچاتی یا بکڑیوں کو تو اس نے اپنے بچے کو چھنا لیکن وہ بکڑیاں ہو سکتا ہے اس کے لئے صرف جیوی کا کا آدھار رہی ہوں گی کیونکہ ایسے کئی پڑیوار جو آج بھی بھیڑ بکڑیوں کو چڑھا کر ان سے تھوڑا بہت جو ان کی آئے ہوتی ہے اسی پہ ان کی ساری چیزیں چلتی ہے اسی پہ ان کی جیوی کا چلتی ہے مگر کس طریقے سے ایک تلیت مہلا کو گھزیٹ کر بالوں سے پیٹا جاتا ہے اور کس کارن پہ دیکھئے کیا حالات ہیں دبل انجن کی سرکار میں کیا یہ چاہتی ہے پورے دیش بھڑ میں موڈی سرکار کیندر سرکار کیا یہ ہے بیٹی بجاؤ بیٹی پڑھاؤ کیا ہو رہا ہے دیش بھڑ میں اور آنکھیں لوگوں کی آنکھیں کہاں بند ہے اور اگر لوگ بوٹ نہیں دے رہے تو کیسے جیت رہی ہے اور سوال اٹھانے پر کس طریقے سے مکڑ جاتی ہے سرکار یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب سپریم کورٹ یہ بات کہتا ہے کہ میں حساب کتاب دو تب بھی اس بے شرمی کے ساتھ جب سرکار کھڑی رہتی ہے تو یہ بڑی بات ہے دوستو گھٹنا 11 فروری کی ہے پوری گھٹنا کیا ہے دیکھئے پورا ماملا کانپور تھانا کے تھانا شین پشم پارا کے شین پورا پارا کا ہے یہ گھٹنا بھی تے 11 فروری کی ہے گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے بابو پاسوان نے دب موک کو بتایا گاؤں کے رہنے والے دیالو سنگھ پتر چھٹکن نام رام پتر دیالو سنگھ راگہ پتر دیالو سنگھ چاہتے تھے کہ ہم جب بھی ان کے گھر کے باہر سے کبھی ایسا کیار نہ ہی کریں گے بس اسی بات کو لے کر بیواد ہوا تھا ہم ان کے ان کا ویروت کیا ہم نے تو وہ گھر میں گھسا ہے مارپیٹ کی میری ماں لکشمی دیوی کے بال پکڑ کر ان کی پٹائی کی ماں کی پٹائی کی تھی سوچیں کتنی امڑ رہی ہوگی ان کی گھر کے بچوں کی بہو کی بیٹیوں کی بھی پٹائی کی گئی جب ان کا پورا پریوار کام پہ گیا ہوا تھا سارے جنس کھر کے باہر تھے تو اس وقت یہ لوگ رات کو آتے ہیں انٹر کرتے ہیں رات کے آٹھ بجے ان لوگوں کی ساتھ مارپیٹ کرتے ہیں بہووں کے ساتھ ماں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور تب گھر میں آگ لگا دیتے ہیں جس کے بعد یہ بچے نکلتے ہیں لیکن دونوں بکڑیاں جل جاتی ہیں دوستو اس طرح کے محول ہیں یہ گھٹنائے ہو رہی ہیں لیکن اسے جواب کچھ بھی نہیں ہے یوگی سرکار ایسے لوگوں کی گھر ملکل بھی ملڈوز نہیں کرے گی خیر دوستو اسے لے کر آپ کی کیا رائے ہیں اپنی راکتمنٹ وارک سے ضرور بتائیں انسی اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے مولک شکتی